ہیلو ایوان ڈرامے کے سٹار میں دیکھتے ہیں کہ میل لیڈ زی شنگ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اسے ہاسپیٹل آ جاتا ہے تو اس کی جان باچاتی ہے مگر وہ پیرلائز ہو چکا تھا تو وہ اپنے چھوڑھے بھائی شوان کو یاد کر کے کہتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور یہ بات وہ جانتا تھا کہ اس کے بھائی نے ہی اسے مروانے کی کوشش کی ہے اور وہ یہ بات بھی جانتا تھا کہ اس کا بھائی شوان شیعہ فیملی کی بیٹی جنگشی سے بہت محبت کرتا ہے تو شوان سے بدل رہنے کے لیے زی شنگ اپنے گرانفر سے کہتا ہے کہ مجھے شیعہ فیملی کی بیٹی سے شادی کرنی ہے نیکس سین میں فیمی لیڈ میمے کو دیکھتے ہیں تو اس کی اڈاپٹیو سیسٹر جنگشی اسے سلاپ کرتی ہے اور میمے انات ہے اور شیعہ فیملی نے پندرہ سال پہرے اسے اڈاپٹ کیا تھا اور ان کی انٹینشی یہی تھی کہ جب کبھی ان پر مشکل ٹائم آئے گا تو وہ اپنی بیٹی کی بجائے میمے کو سیکریفائز کر سکے جنگشی میمے سے کہتی ہے کہ تمہیں میرا گریٹفول ہونا چاہیے کہ میں تمہیں شادی کا چانس دے رہی ہوں تو میمے کہتی ہے کہ تم شوان سے بہت محبت کرتی ہو تو تم کیوں چاہتی ہو کہ تمہاری جگہ میں اسے شادی کروں اور اسے یہی لگ رہا تھا کہ اس کی شادی جنگشی کے بائی فرنڈ سے ہو رہی ہے مگر میسی شیاؤ سے کہتی ہے کہ تمہاری شادی لینگ فیملی کے سیکنڈ سن زیشنگ سے ہو رہی ہے اور میمے میڈیکل کی سٹوڈنٹ تھی تو میسی شیاؤ سے کہتی ہے کہ کار سے تم کارلج نہیں جایا کرو گی جنگشی اسے کہتی ہے کہ مجھے تو یاد آیا کہ لینگ فیملی کا سیکنڈ سن جسٹیبل ہے اور میں نے سنا ہے کہ اس کا ٹیمپر بھی کافی ہائی رہتا ہے اور مجھے ٹرسٹ ہے کہ تم اس کی بہت اچھی طرح کیل کرو گی میمے بہت ڈیسارٹ ہوتی ہے تو میسی شیعہ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ڈیڈ آپ جانتے ہیں کہ وہ لڑکا ڈیسیبل ہے اس لئے میں کسی ڈیسیبل سے شادی نہیں کروں گی تو میسی شیعہ کہتا ہے کہ میں بھی مجبور ہوں تم جانتی ہو کہ ہماری کامپنی کروائیسز میں جا رہی ہے اور اگر تم زیشنگ سے شادی کرو تو ہم کامپنی بچا سکتی ہیں اور پھر اس ایموشنل بلیک مل کرنے کو کہتا ہے کہ اگر تم نہیں چاہتی کہ تم زیشنگ سے شادی کرو تو میں لینگ فیملی کو منع کر دیتا ہوں اور صرف یہی ہوگا کہ ہم لوگ بینک رپٹ ہو جائیں گے اور میمے بہت کائنڈ ہرٹی تو وہ کہتی ہے کہ میں جی شادی کروں گی تو مصر ایشیہ بہت خوش ہو جاتا ہے اور کہتی ہے کہ تم زیشنگ کو یہ بات نہ بتانا کہ تم سبسیٹوٹ برائیڈ ہو ورنہ وہ ہمیں برباد کر دے گا اور پھر جنگ شی میمے کو زبردستی لاکر کار میں بٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے تمہیں بتایا کہ زیشنگ چال نہیں سکتا اس لئے وہ شادی کرنے یہاں نہیں آئے گا اور لینج فیملی نہیں چاہتی کہ وہ ایمبرس ہو اسی قرم تمہیں ہی وہاں جانا پڑے گا تو میمے یاد کرتی ہے کہ میسٹر ایشیہ جب اسے اپنے ساتھ گھر لائے تھا تو اس نے بتایا تھا کہ آپ سے یہ تمہارا گھر ہے اور ہم لوگ تمہاری فیملی ہیں تو سب کوئی سوچ کر وہ بہت دکھی ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہ میری فیملی نہیں اور یہ لاس ٹائم ہے کہ میں ڈیڈ کی ہیلپ کروں گی اور میمے جیسے ہی زیشنگ کے گھر جاتی ہے تو ڈرائیور اسے بتاتا ہے کہ ماسٹر اپنے بیڈ روم میں ہے میمے اندر جاتی ہے تو روم میں کوئی نہیں تھا اور جیسے وہ واشنگ میں جاتی ہے تو وہاں بھی کوئی نہیں تھا تب ہی زیشنگ بارٹاب سے اپنا سار اٹھاتا ہے اور اگر میمے کا پاؤں پھر سالتا ہے تو وہ بارٹا میں جا کرتی ہے اور زیشنگ سمجھ رہا تھا کہ وہ لڑکی جنگشی ہے جو اس کے بھائی کی لور ہے تو بہت نفرہ سے سوچتا ہے کہ شوان میں تم سے تمہاری لور سمیر سب کچھ چھین لوں گا اور پھر وہ میمے کو دور کھاکتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں اندر کس نے آنے دیا میمے اس کے بیڈروم میں چلی جاتی ہے اور زیشنگ جیسے ہی باہر آتا ہے تو کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھے سال نہ کیا تو میں شیعہ گروپ کو برواد کر دوں گا تو میمے سوچتی ہے کہ فادر کے مجھ پر بہت احسان ہے تو ان کی کامپنی بچانے کے لیے مجھے اس کی کیر کرنے پڑے گی اور جیسے وہ اس کے پاس آتی ہے تو زیشنگ اسے کہتا ہے کہ مجھ سے شادی کر کے کہ تم ایک ویڈیو جیسے لائف گزارو گی میمے کہتی ہے کہ میں نے تم سے شادی اس لیے کی کہ میں تمہاری کیر کر سکو زیشنگ اسے کہتا ہے کہ تم شوان سے بہت محبت کرتی ہو تو پھر تم نے مجھ سے شادی کیوں گی میمے کچھ نہیں بولتی تو زیشنگ اسے کہتا ہے کہ تم اس کورنر میں سویا کرو گی تو میمے جا کر کورنر بیٹھ جاتی ہے اور روتے ہوئے سوچتی ہے کہ اسے شاک نہیں ہونا چاہیے کہ میں جنگشی نہیں دوسرے سر پر دیکھتی ہے کہ زیشنگ کا چھوڑا بھائی شوان بہت گوسے میں تھا اور کہتا ہے کہ تم نے میری لوہ سے شادی کیسے کر لی اور گرانپا پا گوسر کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے یہ میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور پھر کہتا ہے کہ مجھے رگریٹ ہے کہ میں نے زیشنگ کو ایکسیڈن میں مار کیوں نہیں دیا اور جنگشی چھپ کر اس کی باتیں سو رہی تھی اور سوچتی ہے کہ مجھے اسے یہ بات چھپانے پڑے گی کہ میری شادی زیشنگ سے نہیں ہوئی اور نیکس دے شوان زیشنگ کے گھار آتا ہے تو کہتا ہے کہ تم نے گرانپا کو جوس کر کے میری بیمے سے شادی کر لی اس لئے ہم دنوں کو اپنے سکور برابر کرنے پڑیں گے زیشنگ کہتا ہے کہ کیا تو میری گرینٹ ہے کہ چھ سال پہلے تم نے مجھے جان سے نہیں مارا تھا شوان کہتا ہے کہ تم بینا ایویڈنس کچھ بھی بول دیتے ہو اور کہتا ہے کہ چاہے تم نے جینشی سے شادی کر لی مگر وہ صرف میری گرر فرنڈ ہے اور بتاتا ہے کہ جب وہ ایٹنی ایئرز کی تھی تاب سے وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور اس کی ساری فیلی مجھ سے بلانگ کرتی ہیں اور یہ سوچ کر تم ہمیشہ ڈپریس ہی رہو گے زیشنگ کہتا ہے کہ میں تمہارا تھینس کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے اپنی لور کو بہت اچھا ٹرینٹ کیا ہے اور وہ میری بہت کیرکا رہی ہے شوان اس کی باس ان کو غصے میں آتا ہے تو زیشنگ اسے آر ٹیز کرتا ہے تو شوان اسے وی جیسے گرا کر چلا جاتا ہے اور زیشنگ غصے میں گھر کے اندر آتا ہے تو میمے اس کی ٹانگیں ہیل کرنے کے لیے کوئی میتہ ڈھونڈ رہی تھی زیشنگ کہتا ہے کہ مجھے ٹرس نہیں ہو رہا کہ تم محور کے بارے میں اتنا ایکسپیرینس رکھتی ہو اور جب تم ایٹی ایس کی تھی تو تم کسی کے ساتھ ریلیشن میں تھی میمے کہتی ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے تو زیشنگ اسے کہتا ہے کہ تم میرے گھر سے چلے جاؤ میمے باہر چلے جاتی ہے اور روتے ہوئے سوچتی ہے کہ یہ میرے ساتھ اتنا برا بیہیو کیوں کرتا ہے اور سوچتی ہے کہ مجھے اتنا رونا کیوں آ رہا ہے اور پھر وہ سوچتی ہے کہ ہم میں کہاں جاؤں گی اور سوچتے سوچتے وہ کافی دور نکھا جاتی ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ کچھ لوگ کسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو وہ لڑکا جس کا نام سینیان تھا ماسک پہنے ہوئے تھا وہ میمے کو اپنی طرف پھینچتا ہے تو اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ لوگ اسے پہچان نہیں پاتے تو وہاں سے چلے جاتے ہیں میمے اسے دیکھ کر سوچتی ہے کہ یہ تو فیمس سینیان ہے جو بہت میسٹیریس ہے اور اسے دیکھ کر مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ یہ زیشنگ جیسا ہے اور پھر سوچتی ہے کہ وہ تو چال نہیں سکتا تو یہ زیشنگ نہیں ہو سکتا اور سینیان اسے اپنا بینک کار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے میری جان پچھائی تو تمہیں اس کے پندر جو کچھ چاہیے مجھے بتانا اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو تم مجھے کال کر سکتی ہو اور سینیان اپنے آفیس آتا ہے تو یہی ایکچولی زیشنگ تھا وہ اپنے ڈرائیور انکل چین کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میڈم باہر ہے تو انہیں جا کر پک کرو تب ہی اس کا عصیزہ تیانوہ آتا ہے تو اسے ویلکم کرتا ہے کہ چھ سال بعد آپ آفیس آئے ہیں اور کہتا ہے کہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ میں شوان کے انگیس انویسکیشن کروں تو زیشنگ اس کا تھانکس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے میرے بھی آف پر چھ سال کمپنی سمال لی تو میں تمہارا گریٹ فل ہوں تیانو سے کہتا ہے کہ کچھ ٹائم پہلے میں نے آپ کی وائف کو شوان کے ساتھ ایک ریسورنٹ میں دیکھا ہے اور وہ دونوں وہاں فلرٹ کر رہے تھے وہ اسے ویڈیو دکھاتا ہے تو ویڈیو میں شوان اور جنگشی تھے تو یہ جان کر کہ جس لڑکی سے اس کی شادی ہوئی ہے وہ اس کی دشمنہ ہی سمائل کرنے لگتا ہے تیان کہتا ہے کہ آپ کی وائف شوان کے ساتھ فلرٹ کر رہی ہے تو آپ اندہ خوش کی ہو رہے ہیں تو زیشن کہتا ہے کہ پتہ لگاؤ کہ جس لڑکی کی میرے ساتھ شادی ہوئی ہے وہ کون ہے تو رات کو تیان اسے کال کر کے بتاتا ہے کہ وہ شیعہ فیملی کی ایڈاپٹیو ویڈی ہے اور اس کا نام میمے ہے اور باقی انفرمیشن میں نے آپ کو سینڈ کر دی ہے زیشن اس کی انفرمیشن چیک کرتا ہے تو اسے پتہ جلتا ہے کہ میمے تریڈیشنل میڈیکل کی سٹوڈنٹ ہے اور میمے جب روم میں آتی ہے تو وہ اس کے لئے کائنڈ ہو جگا تھا تو کہتا ہے کہ آج سے تم فلور پر نہیں بلکہ وہاں سوفے پر سویا کرنا تو میمے سوچتی ہے کہ یہ اتنا کائنڈ کی ہو رہا ہے اور زیشنگ سو جاتا ہے تو اس اپنے میں اپنے ایکسیڈنٹ کا ٹائم یاد کرتا ہے تو وہ بہت ڈا رہا تھا اور اپنے مام اور ڈاڈ کو یاد کر رہا تھا اور اتنے دن میں میمے جان گئی تھی کہ اسے انیسومیا کی ڈیزیز ہے تو وہ اس کے پیلو کے نیچے ایک میڈیسن کا بیگ رکھتی ہے تاکہ اسے اچھے سے نیند آئے اور پھر اس کا فورٹ جیک کرتی ہے کہ اسے فیور تو نہیں وہ وہاں سے جانا لگتی ہے تو زیشنگ اس کا ہاتھ بکر لیتا ہے تو اسے ریلیکس کرتے ہیں وہ وہیں اس کے ساتھ ہو جاتی ہے اور مارننگ میں زیشنگ جاگتا ہے تو اسے بیٹھ سے نیچے گرا دیتا ہے اور پھر کلیر کرتا ہے کہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ بیٹھ شیئر نہیں کیا تو مجھے یہ بہت سٹرنج لگا میمے اس کی پرس چاہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں انیسومیا کی ڈیزیز ہے اور رات کو یہ میڈیسن میں نے تمہارے پیلو کے نیچے رکھی تو تم سو گئے اور اس طرح کہ میں بہت سے اور بیٹھ بٹھاؤں گی تاکہ تم ریلیکس ہو کر سویا کرو تو زیشنگ اسے کہتا ہے کہ آج گرانپا کی بارشے ہے تو ان کے گھر تم میرے ساتھ چلو گی وہ دونوں گرانپا ککھا جاتے ہیں تو گرانپا کو میمے بہت اچھی لگتی ہے اور گرانپا بار بار اسے جنگشی کہہ کر بلا رہا تھا تو زیشنگ بہت آفسر ہو رہا تھا کہ اگر گرانپا کو پتہ چلائے کہ یہ میمے ہے تو کیا ہوگا اور گرانپا میمے تو دوسرے روم ملاتا ہے تو کہتا ہے کہ ہماری فیملی کا رول ہے کہ ہم اپنی ڈارڈرن لوگ کو 5% شیئر گفت کرتے ہیں اور پیپرز دیکھ کر کہتا ہے کہ تم ان پر سائن کرو اور میمے جانتی تھی کہ وہ فیک سائن نہیں کر سکتی اور گرانپا کو بتاتی ہے کہ میں جنگشی نہیں بلکہ میمے ہوں اور میں شیعہ فیملی کی ایڈاپٹی بیٹی ہوں گرانپا کہتا ہے کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولنے کی حمد کیسے کی تب ہی زیشنگ اندر آتا ہے تو گرانپا سے کہتا ہے کہ آپ اس پر غصہ نہ کریں تب ہی شوان میسٹر اور میسٹر شیعہ کے ساتھ وہاں آتا ہے تو گرانپا کہتا ہے کہ اس لڑکی نے فیک جنگشی بن کے ہماری فیملی میں شادی کیسے کی تو میسٹر شیعہ جدی سے کہتی ہے کہ یہ سارا فال میمے کا ہے اس نے ہمیں فورس کیا کہ یہ لینج فیملی میں شادی کرنا چاہتی ہے تو اسی قرآن ہم نے اس کی شادی کروائی میمے ڈیر سے کہتی ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ سب جھوٹ ہے ڈیر کچھ نہیں بولتا تو وہ زیشنگ سے کہتی ہے کہ تمہیں میرا ٹرس ہے کہ میں سچ بول رہی ہوں تو زیشنگ کہتا ہے کہ مجھے تمہاری بات کا ٹرس ہے میسٹر شیعہ زیشنگ سے کہتی ہے کہ اس سامنے ہماری کوئی مسٹیک نہیں اور سب کچھ میمے کی کہنے پر ہوا تو زیشنگ کہتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ سب لوگ اندھے ہیں اور گرانپا کو ویڈیو دکھاتا ہے اور وہاں شوان اور جنگشی کنورسیشن کر رہے تھے اور شوان کہہ رہا تھا کہ تم نے اچھا کیا کہ زیشنگ کو فول بنایا اور اپنی جگہ اپنی اڈاپٹیو سسر کی شادی کروائی اور جنگشی کہہ رہی تھی کہ میں صرف تم سے محبت کرتی ہوں تو اس کریپر سے شادی کیوں کرتی گرانپا شوان سے کہتا ہے کہ تم نے مجھے چیٹ کیوں کیا تو شوان کہتا ہے کہ میمے کی شادی زیشنگ سے ہو چکی ہے اور ویسے بھی آپ ہمیشہ زیشنگ کو ہی فیور کرتے ہیں اور یہ انفیر ہے تو گرانپا اس کی بات ان کا انکانشیس ہو جاتا ہے اور جب اس سے ہو جاتا ہے تو میمے اور زیشنگ ان کے پاس بار میں تھے تو گرانپا میمے سے کہتا ہے کہ تم یہاں سے جاؤ میں تم سے باتیں ہی کرنا چاہتا اور پھر زیشنگ سے کہتا ہے کہ لینگ کامپنی کا فیوچر اب تمہارے اور شوان کے ہاتھوں میں ہے اور تم دونوں میں سے جو کوئی اچھا پرفارم کرے گا وہ ہی کامپنی کا پریزیڈنٹ بنے گا اور پھر اس سے کہتا ہے کہ ہمیں دے ہو کامپنی کی طرف سے ایک پروجیکٹ ملنے والا ہے اور تم دونوں میں سے جو کوئی وہ پروجیکٹ لے گا کامپنی کا پریزیڈنٹ میں اسے ہی بناوں گا اور پھر کہتا ہے کہ دے ہو کامپنی کا پریزیڈنٹ سنیان ہے اور میں نے سنا ہے کہ وہ بہت میسٹیریس ہے اور اس کا فیس بہت اگلی ہے تو وہ ہارڈ ٹائم ماسک پہن کر رکھتا ہے اور کسی نے آج تک اس کا فیز نہیں دیکھا اور بتاتا ہے کہ اس کے اسیسٹرنٹ کا نام تیان ہے اگر تم اس سے ملو تو سنیان کے بارے میں سب کو جان سکتے ہو اور میمے چھپ کر ان کی باتیں سو رہی تھی تو زیشن کہتا ہے کہ دیوہر کمپنی کے پروجیکٹ کے میٹر کو میں دیکھ لوں گا اور آپ کو اس بار میں وریڈ ہونے کی ضرورت نہیں اور زیشن کو جب سے یہ بات پاتا چلی تھی کہ وہ لڑکی شوان کی گرر فرن نہیں تو وہ میمے کی بہت کیل کرنے لگا تھا وہ اسے کالیج ہونے آتا ہے اور کہتا ہے اگر تم ایک کسی چیز کی ضرورت ہو تو تم مجھے کال کر سکتی ہو میمے کالیج آتی ہے تو اس کا بائر فرن یوہنج جو اسے آ کر حق کرنے لگتا ہے مگر میمے اسے کہتی ہے کہ اب تم اس سے دور رہا کرو اور بتاتی ہے کہ میری شادی ہو چکی ہے یوہنج کہتا ہے کہ یہ ایمپوسیبل ہے تو میمے اسے بتاتی ہے کہ میری شادی لینچ فیملی کے سیکنڈ سانی زیشنگ سے ہوئی ہے تو یوہنج کہتا ہے کہ وہ میرا قزل ہے وہ ڈیسیبل ہے تو میں تمہاری لائف برباد نہیں ہونے دوں گا میمے کہتی ہے کہ چاہے وہ ڈیسیبل ہے مگر اب وہ میرا ہسپنڈ ہے تو ان کی ایک کلاس ایلو سیا ان کی باتیں سو رہی تھی وہ ان کے پاس آتی ہے تو میمے سے کہتی ہے کہ اچھا ہوا کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے اور یوہنج اب میرا ہی رہے گا وہ اس کا ہاتھ پکڑنے لگتی ہے تو یوہنج اسے اپنا ہاتھ چھوڑا لیتا ہے اور پھر جیسے ہی زیشنگ میمے کو لینے آتا ہے تو یوہنج اسے کہتا ہے کہ چاہے تم میرے قزل ہو میں میمے کو تمہارے ساتھ رہ کر ایک ویڈیو کی لائف نہیں گزارے دوں گا مگر زیشنگ میمے کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اسے ساتھ دے جاتا ہے اور جب وہ گھر جاتا ہے تو وہ چاہتا تھا کہ وہ کچھ ٹائم میمے کے ساتھ بینڈ کرے اس سے کہتا ہے کہ میں پروجیکٹ میں تمہاری ہیلپ کروں گا مگر میمے یوہنج کو کال کرتی ہے اور پروجیکٹ کے بارے میں اسے ہیلپ لیتی ہے تو زیشنگ بہت بھی سپونٹڈ رہتا ہے ایک بک لے کر وہیں بیٹھ جاتا ہے مگر بہت جل سو جاتا ہے تو میمے اسے دیکھ کے رہتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تیان زیشنگ کو بتاتا ہے کہ شوان دیکھر کپنی کے ساتھ کوپریٹ کرنا چاہتا ہے تو زیشنگ کہتا ہے کہ تم اسے پروجیکٹ دے دو اور اس طرح ہم اسے گیم مہرائیں گے اور پھر دیکھر گروپ کے پروجیکٹ کے لیے بہت سے لوگ آتے ہیں تو پروجیکٹ شوانگ کو ملتا ہے وہ بہت خوش تھا جبکہ میمے ریشنگ کے لیے بہت سواری فیلز آ رہی تھی وہ لوگ باہت جاتے ہیں تو زیشنگ میمے سے کہتا ہے کہ کل ہم لوگ ٹریپ پر جا رہے ہیں اور دو شوانگ گرینپا کے پاس جاتا ہے تو انہیں اپنے پروجیکٹ کے پانے پر بتاتا ہے تو گرینپا کہتا ہے کہ تم نے زیشنگ کا پلانک چوری کر کے پروجیکٹ لیا تو یہ آنفیر ہے اس لئے میں تمہیں کامپنی کا پریزرنٹ نہیں بناوگا تو شوانگ بہت غصے میں آتا ہے اور کسی کو کھول کرتا ہے کہ کل زیشنگ ٹریپ پر جانے والا ہے تو اسے زندہ نہیں بچنا چاہیے اور نیکس دے وہ لوگ ٹریپ کے لیے جاتے ہیں تو کچھ لوگ زیشنگ اور میمے پر اٹیک کرنے والے تھے تب ہی دیان اس کی ہیلپ کے لیے آتا ہے تو میمے اور دیان دونوں میل کو زیشنگ کو کار میں بٹھاتے ہیں تو دیان ڈرائیو کر کے لے جاتا ہے مگر زیشنگ راستے میں بہت ڈار رہا تھا اور ایک بار پھر اپنے چھ سال پہلے والے اپنے ایکسیڈنٹ کو یاد کرنے لگتا ہے اور اس ایکسیڈنٹ میں اس کے موم اور ڈیڈ کی ڈیت ہو چکی تھی تو انہیں یاد کر کے وہ انکوشیس ہو جاتا ہے میمے اور دیان اسے ہسپٹل آتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ پاس ٹراما کے قارن یہ بہت ڈرپریس تھے تو اس قارن انکوشیس ہو گئے اور زیشنگ میمے کو لے کر واپس آتا ہے تو اسے ایک فارم پلاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پتا چلا کہ تمہیں ویجیٹیبل گروہ کرنا بہت پسند ہے اسی قارن یہ فارم میں تمہیں گفٹ کار رہا ہوں میمے کہتا ہے کہ لوگ اپنی گرل پرینڈ کو ویلا یا کار گفٹ کرتے ہیں مگر تم مجھے یہ فارم گفٹ کار رہے ہو مگر وہ خوش تھی کہ زیشنگ نے اس کی پسند کے حساب سے اسے گفٹ لیا دوسرے سر پر دیکھتے ہیں کہ گرانپا شوان کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ زیشنگ کو تم ہی نے مارے کے کوشش کی ہے شوان ان پر بہت گھوسا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اوڑ مین مجھے اپنی لائف میں خوش رہے رہنے دو گے وہ گرانپا کو ہیٹ کرتا ہے تو گرانپا سیریوں سے گرد سے انکارشنس ہو جاتا ہے تو شوان ایک پیپر پر ان کا تھامپرینٹ لگاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اور جیسے زیشنگ اور میمے ہاسپیٹر آتے ہیں تو شوان نارٹر کرتا ہے کہ وہ گرانپا کے لئے بہت دکھی ہے ڈاکٹر نے بتاتا ہے کہ گرانپا کی جان باش گئی ہے مگر وہ کومہ میں ہیں اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کپ ہوش میں آئیں گے تو شوان ان کی بات سنکھ بہت خوش ہونے لگتا ہے اور پھر شوان کا اسسٹنٹ اسے کال کر کے بتاتا ہے کہ جس لینڈ پر تم پروجیکٹ کرنے والے ہو وہ گریویار کی پلیس ہے تو شوان کہتا ہے کہ تم ساری گریوز کو کھوڑ دو اور دوسرے سرپے میمے زیشنگ سے کہتی ہے کہ ڈاکٹر نے مجھے کال کی کہ شوان جہاں پروجیکٹ بنانے والا ہے کہ میری مدر منٹلی ایل تھی اور وہ ہانسپیٹر میں ایڈمنٹ تھی مگر ایک دن وہ بھاگ گئی اور میں نہیں جانتی کہ اسے کیسے ایک کار ملی تو وہ کار ڈرائیو کر رہی تھی اور اسی کنڈیشن میں اس نے دو لوگوں کو مار دیا وہ اسے اپنی مدر کی پکچر دکھاتی ہے تو یہ وہی لیڈی تھی جس نے چھ سال پہلے زیشنگ کی کار کا ایکسیڈنٹ کیا تھا تو اس کے پیرنس کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو وہ یاد کرتا ہے کہ اس سے وہ بہت بوسے میں تھا تو انکل جین سے کہتا ہے کہ لوگ منٹلی ایل لوگوں کو باہر کیوں بھیجتے ہیں اور کیا انہیں نہیں پتا کہ اس لیڈی نے دو لوگوں کی جان لے لی اور زیشنگ بہت افسر رہا تھا تو میمے سے کہتا ہے کہ تم کار سے نیچے اترو تو وہ اسے وہاں چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور پھر وہ اسے اوائیڈ کرتا رہتا ہے اور انکل جین سے کہتا ہے کہ اسے روز کالیج لی جائے کرو اور چھوڑایا کرو مگر خود وہ میمے کو اوائیڈ کر رہا تھا اور تیان کو کال کر کے کہتا ہے کہ گریو یڈ بڑا پروجیکٹ کینسل کر دو تیان کہتا ہے کہ اگر ہم لوگ یہ پروجیکٹ کینسل کریں گے تو شوان ہمارے ٹرپ میں نہیں حفاظے گا اور پھر ہمیں کامپسٹیشن بھی دینے پڑے گی تو زیشنگ کہتا ہے کہ مجھے اسے کوئی پرابلم نہیں مگر وہاں میمے کی مدر کی گریو ہے تو اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے ہر میمے بار پر اسے کال کرتی رہتی ہے مگر زیشنگ اس کی کال ریسیب نہیں کرتا اور سوچتا ہے کہ تمہاری مدر میرے پیرس کو مار دیا تو آپ سے ہمارا ریلیشن ختم ہو گیا ہے اور اگر میں نے تمہاری کال ریسیب کی تو تمہاری آواز سنتے ہی میں سوفٹ پار جاؤں گا اور اس طرح میں تم سے دور نہیں رہ پاؤں گا اور یوہنج کیونکہ زیشنگ کا کزن تھا تو اسے یہ بات پتہ چاہ جاتی ہے کہ وہ میمے کو ڈیوواز دینے والا ہے تو وہ میمے سے آ کر کہتا ہے کہ میں اسے زندہ نہیں شوڑوں گا اور اس نے پہلے تم سے شادی کی اور اب وہ تمہیں ڈیوواز کیوں دے رہا ہے اور پھر اسے کہتا ہے کہ ایکسیڈنٹ کے بعد سے وہ ایسا ہو گیا ہے مگر اس سے پہلے وہ ایسا نہیں تھا اور اسے ڈیٹیلز بتاتا ہے کہ چھ سار پہلے ایک مینڈی ایل لیڈی نے اس کی کار کا ایکسیڈنٹ کیا تو اس کے پیرنس کی ڈیٹھ ہو گئی میمے پوچھتی ہے کہ وہ لیڈی کون تھی یوہنج کہتا ہے کہ میں اس کا نام تو نہیں جانتا مگر وہ چینگہنج ہاسپیٹل کی پیشنٹ تھی تو میمے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ چھ سار پہلے اس کی مام ہی نے دو لوگوں کو مارا تھا تو وہ زیشنگ کے پیرنس ہے تو وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ جب اس نے اس کی مام کی پکچر دیکھی تو اس نے اسے سردنلی کار سے کیوں اتار دیا وہ اپنے ڈیٹھ سے کنفرم کرنے گھر جاتی ہے تو اس کا ڈیٹھ شوان کے ساتھ مل کے باتیں کر رہا تھا میسٹر شیہ کہہ رہا تھا کہ زیشنگ میں میسٹر سینیان کو بولا کہ وہ پروجیکٹ کینسل کر دے تو اس نے پروجیکٹ کینسل کر دیا کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ میمے کی مدر کی گریف کو تم ہرٹ کرو اور ان کی باتوں سے میمے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میسٹر شیہ اور شوان نے مل کر ساری ارنیجمنٹ کی تھی تو اس طرح چھ سال پہلے انہوں نے اس کی مام کو جوز کر کے زیشنگ کے پیرنس کو مار دیا تھا اور ان کا پلان تھا کہ وہ لیڈی پاگل ہے تو اس پر کوئی کیس نہیں بنے گا اور اگر اس کی ڈیٹھ ہو جائے تو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں میمے روتی بھی باہر جاتی ہے تو سوچتی ہے کہ ڈیڈ نے میرے ساتھ آچھا نہیں کیا اور پھر کوئی سے پرامیس کرتی ہے کہ میں ڈیڈ کو پرمیشن نہیں دوں گی کہ وہ مجھے جوز کرے اور وہ زیشنگ کے ساتھ جاتی ہے تو دور کھڑی اسے دیکھ رہی تھی اور ساری کرتی ہے کہ میری مدر کے قارن تم نے اپنے پیرنس کو کھو دیا مگر میں کھوڑی لگاؤں گی کہ سب کچھ کیسے ہوا تاکہ تمہارے پیرنس کو جیسیس ملے تو وہ میسٹر سینیان کو کال کرتی ہے پر کہتی ہے کہ مجھے آپ سے ملنا ہے میسٹر سینیان کو اسے ملنے کے لئے بلاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ تم شیعہ کامپنی کی سی او بننے میں میری ہیلپ کرو کیونکہ مجھے شیعہ کامپنی کو برباد کرنا ہے تو سینیان اس کام کے لئے اسے ڈیل کھا لیتا ہے اور سینیان اسے بہت اچھے سے ٹریٹ کرتا تھا تو یہ بات سب کو پتا چال گئی تھی کہ وہ آج گیا سینیان کی فیوریٹ لیڈی ہے اور جیسے وہ اپنی فیملی سے ملنے آتی ہے تو جنگ شیعہ اسے کریٹی سائز کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ابھی تمہاری زیشنگ سے ڈیووز نہیں ہوئی تو تم سینیان کے ساتھ فرینشپ کر رہی ہو اور کہ تمہیں نہیں لگتا کہ اس طرح تم لینچ فیملی کی ریپوریشن خراب کر رہی ہو میمے میسٹر شیعہ سے پوچھتی ہے کہ جب آپ نے مجھے اڈاپٹ کیا تو اس ٹائم آپ میری مام سے ملے تھے کہ نہیں تو مصر شیعہ بہت گھبر آ جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ میں تمہاری مام سے کبھی نہیں ملا اور مجھے پتا چلا کہ تم انات ہو تو میں تمہیں اپنے ساتھ گھر لے آیا میمے کہتی ہے کہ مجھے شیعہ کامپنی میں جواب کرنی ہے تو مصر شیعہ فوراں اسے منا کر دیتی ہے میمے کہتی ہے کہ اگر میں وہاں جواب نہیں کر سکتی تو میرے پاس 15 پرسن شیئر ہیں اس طرح میں آپ کی کامپنی کی سیئیو بن سکتی ہوں تو جنگشی بہت گھسے میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسا پوسیبل نہیں مگر میمے باہر جاتی ہے تو یاد کہتی ہے کہ ٹین پرسن شیئرز اسے زیشنگ نے تاب دیئے تھے جب اس نے اسے بریک اپ کیا تھا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میمے اپنے کالج کی ایک پارٹی کے لیے ایک ہوتل جاتی ہے تو دو گز آپس میں بات کر رہی تھی کہ گریویشن ملدین مصر زیشنگ اوارڈ دینے آئے گا تو میمے سوچتی ہے کہ اس سے ملنا مشکل لگ رہا ہے تب ہی وہ سیا اور یوہنج کے پاس سے گزرتی ہے تو یوہنج اس کے پیچھے جانے لگتا ہے مگر سیا اسے روک لیتی ہے اور میمے اسے لڑنا نہیں چاہتی تھی تو کہتی ہے کہ میں واشم جا رہی ہوں مگر سیا اس کے پیچھے ہی واشم چلی جاتی ہے اور اسے سلاپ کر کے کہتی ہے کہ تم آلریڈی میریڈ ہو تو تم یوہنج سے دور رہا کرو تو میمے بھی اسے سلاپ کرتی ہے سیا اسے کہتی ہے کہ اگر یوہنج کی موم کو پتا چلا کہ تم آلریڈی میریڈ ہو اور اس کے بیٹے کو سیڈیوز کر رہی ہو تو وہ تم سے نفرت کرنے لگے گی تو میمے کہتی ہے کہ کیا تم دیکھنا چاہتی ہو کہ وہ میرے ساتھ کیسے بھی ہیٹ کرتی ہیں وہ باہر چلی جاتی ہے تو سیا غصے میں پاگر ہونے لگتی ہے اور اگر دیان زیشنگ کو جا کر بتاتا ہے کہ کالج کی پارٹی دو ہوتل میں ہو رہی ہے اور مجھے پتا چلا ہے کہ دو فیملی کی سیا کے لڑائی میمے کے ساتھ ہوئی ہے زیشنگ اس کے لیے بہت وریڈ ہوتا ہے تو اس کی ہیلپ کے لیے جاتا ہے دوسرے طرح پر سیا اپنی فرینز کے ساتھ مل کر میمے کے لیے کچھ پلان کر رہی تھی اور جیسے میمے ان کے پاس سے گزن لگتی ہے تو ایک گرل میمے سے کہتی ہے کہ پروفیسر نے مجھے بولا ہے کہ پروچیکٹ کی انچارج تم ہو اس لیے پریزنٹریشن تم دو گی اور بولتی ہے کہ تم جا کر ریڈی ہو جاؤ اور میمے کیونکہ اس جگہ سے فیملیر نہیں تھی تو وہ اس لڑکی کے ساتھ چلی جاتی ہے مگر وہ لڑکی اسے کیچن کے کولڈ روم میں باندھ کر دیتی ہے میمے چلاتی ہے کہ مجھے یہاں سے باہر نکالو مگر سیا اسے کہتی ہے کہ مجھے جھگرنے کی یہ پانش ہے وہ لگ وہاں سے چلی جاتی ہے تو زیشنگ آ کر اسے ہر جگہ ڈھونڈ رہا تھا اور پھر وہ تیان کو کال کرتا ہے کہ فوٹی چیک کر کے مجھے بتاؤ کہ میمے کہاں گئی ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ کولڈ روم ہے اور وان کہتا ہے کہ آپ ماسک پہن کر جانا زیشنگ ماسک پہن کر کولڈ روم میں جاتا ہے تو میمے وہاں بے ہوش پڑے تھی وہ اسے اٹھا کر ریسیپشن پر آتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے ایک روم چاہیے مگر ایک ریسیپشنز کہتی ہے کہ یہاں کوئی روم خالے نہیں مگر لڑکا اسے کہتا ہے کہ یہ دوہ گروپ کا پریزیڈنٹ ہے اگر ہم نے اسے روم نہ دیا تو یہ دوہ فیملی کو برباد کر دے گا مگر لڑکی کہتی ہے کہ میس سیاں نے بولا ہے کہ اس لڑکی کو اس ہوتر میں نہیں رہنے دینا مگر وہ لڑکا زیشنگ کو کی دے جاتا ہے تب ہی تیان وہاں آتا ہے تو زیشنگ اسے کہتا ہے کہ باقی کوائٹر تم دیکھو سیاں وہاں آتی ہے تو وہ تیان سے لڑنے لگتی ہے اور سب کو بولتی ہے کہ تم لوگوں نے میمے کو روم کیوں دیا اور تیان نے اس کے ڈیڈ کو کال کر دی تھی تو ڈیڈ آ کر اسے سلاپ کرتا ہے اور تیان سے سوری کرتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو ڈیسیپنہ نہیں سکھایا دوسرے سر پر میمے جاتی ہے تو زیشنگ کا تھانکس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ میری مدر کے قارن نہیں پڑتا کہ تم کس کی بیٹی ہو مگر میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں میمے اسے کہتی ہے کہ تمہاری ڈانگیں بالکل ٹھیک ہیں تو تم نے جھوڑ کی بولا تو زیشنگ کو سے بتاتا ہے کہ میں شوان کو جتانا چاہتا ہوں کہ اس نے ایکسڈنٹ میں مجھے ڈیسیبل کر دیا اور اسی قارن میں ایکٹ کہا رہا ہوں کہ میں چال نہیں سکتا اور پھر اسے ایجی برینڈ کے پروجیٹ کی فائل دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پتا چلا کہ تم یہ پروجیٹ حاصل کرنا چاہتی تھی مگر میں نے تمہیں ایجی برینڈ کی پریزیڈنٹ بنا دیا ہے تو میمے اس کی باس ان کا خوش ہو جاتی ہے اور جیسے ہی وہ لگ میٹنگ کے لیے آتے ہیں تو جنگشی سمجھ رہی تھی کہ ایجی گروپ کی پریزیڈنٹ وہ بنے گی مگر جیسے ہی اننونس ہوتا ہے کہ ایجی برینڈ کی پریزیڈنٹ میمے ہے تو جنگشی بہت جیلس ہو کر شاؤٹ کرنے لگتی ہے میمے اس سے کہتی ہے کہ اگر تمہیں میرے ساتھ مل کا کام نہیں کرنا تو تم یہاں سے جا سکتی ہو اور پھر وہ شیعہ کامپنی جاتی ہے تو جنگشی کو آفیس کی ساری چیزیں نکلوا کر اپنی چیزیں رکھنے لگتی ہے کیونکہ اس سے پہلے جنگشی ایجی برینڈ کے لیے کام کر رہی تھی تو وہ اسے کہتی ہے کہ اب ایجی برینڈ کی پریزیڈنٹ میں ہوں تو تم یہاں نہیں رہ سکتی میسر شیعہ کو یہ بات باتا چلتی ہے کہ میمے ایجی برینڈ کی پریزیڈنٹ بن گئی ہے تو وہ آ کر اسے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم بہت انٹیلیجنٹ ہو اور اسے لگ رہا تھا کہ میمے اس کی کامپنی کو سپورٹ کرے گی تو وہ کہتا ہے کہ میں ایک چیٹی پارٹی دے رہا ہوں تم زیشنگ کو اپنے ساتھ پارٹی ملانا اور میسر سنیان تمہاری بہت مانتا ہے تو تم اسے بھی بولنا کہ ہماری میک اپ پوریر سے بہت سے لوگوں کو الرجی ہوئی اور بہت سے لوگ ڈیس فگر ہو گئے ہیں میمے کہتی ہے کہ ایسا کیسی پوسیبل ہے تو وہ ساری انویسکیشن کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی تھی اور اسے پتا نہیں چلتا کہ اس کا فون ڈیڑھ ہو چکا ہے زیشنگ اسے بار بار کال کر رہا تھا مگر وہ اس کی کال رسیو نہیں کر دی تب ہی زیشنگ نیوز میں سنتا ہے کہ ایجی برینڈ کی پریزیڈن میک اپ کے بارے میں نارڈج نہیں رہتی تو اس قارن اس کے فارمولا سے بہت سے لوگوں کی لائف برباد ہو گئے تو وہ دیان کو کال کرتا ہے کہ ہم لوگ واپس جا رہے ہیں اور دوسرے سار پر میمے ساری انویسکیشن کرتی ہے تو اسے روٹ کاؤز کا پتا چاہ جاتا ہے وہ گھر جانے کے لیے باہر آتی ہے تو ایک آدمی اس کے نیک پر نائف رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بیٹی صرف 20 سال کی ہے اور اس نے تمہارے برینڈ کا میک اپ چوز گیا تو اس کا سارا فیس خراب ہو گیا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تو اس کے لائف برباد ہو گئی جنگشی دور کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی میمے اسے دیکھتی ہے تو کہتی ہے میں جانتی ہوں کہ تمہیں کسی نے پیسے دیئے تھے اور اس لیڈی نے تمہیں یہ بولا ہوگا کہ وہ لینج گروہ کے پریزیڈنٹ کی وائف ہے اور لینج ہاؤسپیٹل تمہاری بیٹی کی ٹریٹمنٹ کر سکتا ہے اور اسے کی کہنے پر تم نے یہ سب کچھ کیا ہے اور بتاتی ہے کہ لینج کامپنی نے ہی ہماری پروڈرس ایکسچینج کی ہیں اور پھر وہ سامنے جنگشی کو دیکھ کر کہتی ہے کہ جس نے تمہیں پیسے دیئے وہ لرکی یہی ہے تو فلیش پک میں دیکھتے ہیں کہ جنگشی نے بالکل ایسے ہی اس آدمی کو بولا تھا تو وہ ویسا ہی گا رہا تھا اگر آپ کیونکہ اس کی بیٹی کی لائف برباد ہو چکی تھی تو وہ آدمی جنگشی کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے تو بولا تھا کہ تم میسیس لینج ہو تب ایک زیشنگ وہاں آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ساری مسٹیک میمے کی ہے اس لئے کہتا ہے کہ میں اس سب کے لیے رسپانسبل ہوں تو وہ آدمی اسے ہٹ کانے لگتا ہے تب ہی سیکیورٹی گارڈ اس آدمی کو پکر لیتے ہیں میمے اس کے ہاتھ کی انچی دیکھتی ہے تو اس کی بینڈش کرتی ہے وہ اسے چیک اپ کے لیے ہسپٹل آتی ہے اور جیسے وہ دونوں باہر رہن رہتے ہیں تو زیشنگ وہاں ڈیریکٹر وینگ کو دیکھتا ہے اور پہلے وہ اسے کہتا ہے کہ تم ڈیریکٹر وینگ ہو تو وہ آدمی منع کر دیتا ہے مگر زیشنگ اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے تو وہ میمے کو بتاتا ہے کہ ڈیریکٹر وینگ اس مینٹر ہسپٹل کا ڈیریکٹر تھا جس میں تمہاری مام ایڈ میں ڈوا کرتی تھی اور ڈیریکٹر وینگ سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ چھ سار پہلے کیا ہوا تھا تو وینگ کہتا ہے کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں زیشنگ کہتا ہے کہ تمہاری سپر فیشن میں ایک پیشن بھاگ گیا اور اس نے دو لوگوں کی جان لے لی اور اس کے بدلے تمہارے اکانڈ میں بہت بڑی اماؤنٹ ٹرانسفر ہوئی اور کیا تمہیں یاد نہیں کہ وہ پیسے کیسے آئے تھے وہ اسے ایویڈنس سکھاتا ہے تو وینگ کہتا ہے کہ پندرہ سال پہلے اس لیڈی کو مینٹر ہسپٹل آیا گیا تو وہ مینٹلی ایل نہیں تھی اور بہت ٹائم لوگ رہی تو وہ ڈپریسٹ ہونے لگی اور ایک دن وہ ہسپٹل سے بھاگ گئی اور جب وہ واپس آئی تو وہ بہت انجر تھی مگر دوسری بار اسے کو خود لینے آیا تھا اور ہسپٹل میں صرف تین لوگ کام کرتے تھے جو پیشنٹ کی کیر کیا کرتے تھے اور اس آدمی نے ہم تینوں کو بڑی اماؤنٹ دی اور بولا کہ ہم لوگ یہاں سے ریزائن کر کے چلے جائیں نیکس دین میں دیکھتے ہیں کہ بورٹ میں امران کی میٹنگ تھی تو شوان سب سے کہتا ہے کہ زیجنگ کی میسیس کی مسٹیک کے قارن ہماری کامپنی کو بہت دوس ہوا اور سب سے کہتا ہے کہ اگر آپ لوگ مجھے پریزیڈنٹ بنائیں تو میں کامپنی کو اس کرایسل سے نکال سکتا ہوں تو سب لوگ ورڈنگ کرتے ہیں کہ کامپنی کا پریزیڈنٹ شوان بنے گا تب ہی گرینٹ پا آتا ہے تو شوان انہیں دے کر شاک رہ جاتا ہے اور فلیچ پر میں دیکھتے ہیں کہ زیجنگ جسے ہسپیکل گیا تھا تو وہ گرینٹ پا سے ملے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پتا چل گیا ہے کہ آپ کو ہرٹ کرنے والا اور میرے پیرنس کو مرمانے والا شوان ہے اور آپ چاہتے تھے کہ ہم دونوں بھائی مل کر رہیں مگر وہ بہت کروڑ ہوتا جا رہا ہے تو مجھے اب ایکشن لینا پڑے گا تب ہی گرینٹ پا جاگ جاتا ہے مگر زیجنگ سے کہتا ہے کہ میں ابھی بہت ویگ ہوں تو چال پھر نہیں سکتا اور اگر کسی دشمن کو پردہ چلا تو وہ لوگ مجھے مار دیں گے اور میرے ریکاور کرنے تک تم یہ بات کسی کو نہ بتانا کہ میں خوش میں آ چکا ہوں اور پھر ہم پریزر میں دیکھتے ہیں گرینٹ پا اناؤنس کرتا ہے کہ کامپنی کا پریزر زیجنگ بنے گا اور کہتا ہے کہ شوان کو میں کامپنی سے نکال رہا ہوں اور یہ کسی کامیں انٹرفیر نہیں کر سکتا وہ لوگ میٹنگ کر کے باہر آتے ہیں تو گرینٹ پا میمے کا تھانس کرتا ہے کہ تم ہر روز آ کر میری آکوپانچہ ٹریٹمنٹ کرتی تو اسی قرر میں نے بہت زیجنگ سے کہتا ہے کہ تمہیں بہت اچھی بائی ملے وہ لوگ باہر آتے ہیں تو تیان دور سے وینک کو دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ بتاؤ ان میں سے کون تھا جس میں نے زیجنگ کے پیرنس کو مار دیا تھا تو وینک شوان اور مصرہ شیعہ کا بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہی لوگ تھے جو اس لیڈی کو لے کر گئے تھے اور انہوں نے ہمیں پیسے دیئے تیان زیجنگ کو کال کر کے سب کچھ بتا دیتا ہے تو زیجن میمے کو بتاتا ہے کہ ہمارا شک ٹھیک تھا کہ شوان اور مصرہ شیعہ نے ہی مل کر میرے پیرنس کو مروایا ہے میمے سے کہتی ہے کہ مجھے یہ بات بتا چل گئی ہے کہ تم ہی سنیان ہو تو زیجنگ کن پیس کر کے کہتا ہے کہ آپ سے میں تمہیں ہر جگہ پر فٹریکٹ کیا کروں گا نیکس سین میں دیکھتے ہیں کہ جنگشی اپنے ڈیر سے کہتی ہے کہ کامپنی کا پریادہ زیجنگ بن گیا ہے تو آپ مجھے میمے کی جگہ چاہیے اور ویسے بھی میری سیٹھ ٹیپ میں اورری میرا ہی نام ہے تو اس کی وائد صرف میں ہی بنو گی ڈیر کچھ نہیں بولا تو مام کہتی ہے کہ اس سب کے لئے میں تمہیں سپورٹ کروں گی اور نیکس مارنگ وہ کامپنی جاتی ہے تو راسنگ اسے شوان ملتا ہے شوان اسے کہتا ہے کہ تم نے مجھے شادی کے لئے منع کیوں کر دیا تب ہی وہ زیجنگ کو آتے دیکھتی ہے تو اس کے لیب میں گر جاتی ہے زیجنگ اسے دور گرا کر چلا جاتا ہے شوان مصرہ شیعہ کو کھول کرتا ہے شوان شکر ان کی باتیں سو رہا تھا تو وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور وہ بہت غصے میں تھا کہ راستے میں اسے جنگشی ملتی ہے تو وہ اس کے کان میں سارے سیکرٹ بتا دیتا ہے ادھر مصرہ شیعہ میمے اور زیجنگ کو پارٹی کے لئے بلاتا ہے تب ہی جنگشی غصے میں اپنی مام کے ساتھ بہاتی ہے تو میمے کو سلاپ کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ تم اپنی مادر جیسی ہو اور تمہاری مادر نے میری مادر سے تمہارے فادر کو چھین لیا اور تم نے زیجنگ سے شادی کر کے میری جگہ لے لی مصرہ شیعہ اس سے سلاپ کرتا ہے تو جنگشی کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ میمے آپ کے نجاز بیٹی ہے اور فلیش پیک میں دیکھتے ہیں کہ شوان نے اسے بتا دیا تھا کہ میمے کے مادر تمہارے فادر کی گرل فرینڈ تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ریپورٹیشن خراب ہو تو اس کاران اس نے اسے مروا دیا اور پھر ہم پریزر میں دیکھتے ہیں جنگشی سب کچھ بتا کر اپنی مادر کے ساتھ وہاں سے جانے لگتی ہے تو میمے اپنے فادر سے کہتی ہے کہ مجھے سب کچھ ایکسپلین کریں تب ہی ایک مکینک وہا آتا ہے تو میسٹر شیعہ اسے دیکھ کر شاک رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم ابھی تک زندہ ہو تو مکینک کہتا ہے کہ چیز سار پہلے تم نے مجھے پیسے دیئے کہ میں کار کے بریک فیل کروں اور کار کے بریک فیل کرنے سے دو گواریوں کو ایکسرلڈ ہو گیا اور تم مجھے مارنا چاہتے تھے تو تم نے میرا گھر جلا دیا جس میں میری وائف اور میرے بچوں کی ڈیتھ ہو گئی وہ مجھے شیعہ کو مارنے لگتا ہے تو وہ میمے کو سامنے کر دیتا ہے مگر زیشنگ میمے کو بچا لیتا ہے وہ آدمی مجھے شیعہ کو سٹیپ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں پولیس کے پاس جا رہا ہوں اور وہاں جا کے سرنڈر کروں گا اور سب کچھ بتاؤں گا جنگشی اور اس کی مام مصر شیعہ کو ہاسپیٹل لے جاتی ہیں زیشنگ میمے کو کنفیوز دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم اپنے ڈیڈ کو دیکھنے جانا چاہو تو جا سکتی ہو میمے ہاسپیٹل جاتی ہے تو مصر شیعہ اسے کہتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں اور میرے بعد تم شیعہ چیارٹی اور جنگشی کی کیر کرنا میمے کہتی ہے کہ آپ کو کامپنی اور جنگشی کی فکر ہے مگر میری فکر کیوں نہیں مصر شیعہ کہتا ہے کہ تم انڈیپینڈٹ ہو تو آپ نے کیر خود کر سکتی ہو اور پھر زیشنگ اپنے جانا سے بڑھ کر تم سے محبت کرتا ہے تو وہ تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گا اور پھر وہ اسے ایک کی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ چیارٹی کے سارے پیسے اس اکاؤنٹ میں ہیں اور اس کی دوسری کی شوان کے پاس ہے اس لئے وہ تمہیں اس سے لینے پڑے گی جنگشی وہاں آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کا فادر میمے کو کی دے رہا ہے تو وہ سوچتی ہے کہ ڈیر نے اپنا سب کچھ اس کے نام کر دیا مصر شیعہ اسے نوٹ کالیتا ہے تو اندر بلاتا ہے اور دونوں کو ایڈوائز کرتا ہے کہ میری ڈیر کے بعد تم دونوں ایک دوسرے سے نہ لڑنا مگر جنگشی کسی طرح میں زیشنگ سے شادی کرنا چاہتی تھی تو وہ مصر سنیان سے ملے آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ تم میمے کو پساند کرتے ہو اور اگر میں تمہاری ہیلپ کروں تو تم اسے حاصل کر سکتے ہو تو زیشنگ اسے پوچھتا ہے کہ تم یہ کیوں کرنا چاہتی ہو تو جنگشی اسے بتاتی ہے کہ میں زیشنگ سے شادی کرنا چاہتی ہوں زیشنگ کہتے ہے کہ تمہیں نہیں لگتا کہ میں زیشنگ سے زیادہ ریش ہوں تو جنگشی کہتی ہے کہ تمہارا فیس اگلی ہے مگر مجھے باتا چل گیا ہائک کہ زیشنگ کی ٹانگی بلکل ٹھیک ہے اسے میں صرف اسے شادی کروں گی اور پھر اسے لیکیشن بتا کر کہتی ہے کہ تم کل یہاں آنا تو میمے تمہاری ہو جائے گی اور پھر وہ کامپنی آتی ہے تو میمے لیٹا کام کر رہی تھی اور میمے آرڈی جانتی تھی کہ جنگشی کچھ نہ کچھ ضرور کرے گی وہ اسے سوپ پینے کر دیتی ہے تو میمے وہ سوپ پینے لیتی ہے مگر سوپ پیتے ہیں وہ انکانشس ہو جاتی ہے جنگشی اپنے لوگوں کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے ہوتلے چلو اور ہوت اس کے کلاس سے کی نکال لیتی ہے اور پھر وہ ہوتل جاتی ہے تو سنیان اور میمے کی ویڈیو بنانا لگتی ہے اور نیکس دی وہ زیشنگ سے بھی لیاتی ہے اور بتاتی ہے کہ چیئیڈی کے فانڈ کے پیسے جس اکاؤنٹ میں ہے اس کی کی میر پاس ہے اور اس کی دوسری کی شوان کے پاس ہے وہ لینے میں میں تمہاری حد کر سکتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی میں تمہیں ایویڈنس دوں گی کہ اس نے تمہارے پیرنس کو کس طرح مارا تھا زیشنگ کہتا ہے کہ اس کے بعد تمہیں کیا چاہیے تو جنگشی کہتی ہے کہ تم اسے ریال میں شادی کرو گے اور زیشنگ اسے فریم کرنا چاہتا تھا تو وہ اوکے بولتا ہے اور پھر انکل جین سے کہتا ہے کہ اس کے یہاں رہنے کی ارینجمنٹ کرو اور میمے جب گھار آتی ہے تو خود کو کلیر کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ میرا سنیان کے ساتھ کوئی افیر نہیں مگر زیشنگ اسے کہتا ہے کہ تم نے مجھے چیر کیا تم یہاں سے چلے جاؤ تو جنگشی اس کی بار سنکا خوش ہو جاتی ہے تو زیشنگ سے کہتی ہے کہ میری سیٹری فریق پر ہم دونوں کا نام ہے اس لئے ہم دونوں ریال میں شادی کرتے ہیں تو زیشنگ کہتا ہے کہ جیسا تم چاہو میں ویسا ہی کروں گا اور پھر جیسے یہ نیوز ریلیز ہوتی ہے کہ ان دونوں کی شادی ہونے والی ہے اور جیسے ہی وہ واش روم جاتا ہے تو جنگشی کی اور ایویڈنس کی یو ایس بھی لیتی ہے اور بھاگ جاتی ہے اور شوان جب باہر آتا ہے تو اسے جنگشی پر بہت غصہ آتا ہے کہ ایک بار پھر اس نے اسے چیر کیا اور ادھر جنگشی زیشنگ کو ایویڈنس لا کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اب ہم دونوں ابرار چلتے ہیں اور وہاں جا کے شادی کریں گے مگر زیشنگ اسے کہتا ہے کہ مجھے تو صرف اپنی وائف کے ساتھ رہنا ہے میمہ آتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ ہم دونوں ایویڈنس لینے کے لیے تمہیں فریم کیا اور پولیس ابھی یہاں آنے والی ہے تو جس جس نے کرائم کیا ہے وہ اسے ایرس کر لیں گے جنگشی کہتی ہے کہ تمہیں نہیں بتا کہ اس کا میسٹر سینیان کے ساتھ افیر ہے تو میمہ اسے بتاتی ہے کہ میسٹر سینیان اور زیشنگ ایک ہی ہیں اور جنگشی جانتی تھی کہ یہاں پولیس آنے والی ہے تو وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے تو زیشنگ میمہ سے کہتا ہے کہ مجھے تمہیں ایسا میں انوارڈ نہیں کرنا چاہیے تھا دوسری طرح پر دیکھتے ہیں کہ جنگشی کھا جاتی ہے تو وہ ناٹک کرنے لگتی ہے کہ وہ پاگل ہو چکی ہے اور شوان غصے میں اس کے گھر آتا ہے کہ وہ اسے پوچھے کہ اس نے سو چیٹ کیوں کیا مگر جب دیکھتے ہیں کہ وہ پاگل ہو چکی ہے تو وہ وہاں سے واپس چل جاتا ہے شوان غصے میں کامپنی جاتا ہے تو کسی کو میسل بھیجتا ہے کہ میمہ سے بولو کہ کوئی سے ملے آیا ہے میمہ پارگیم میں آتی ہے کہ مجھ سے ملنے کون آیا ہے تو شوان کے لوگ اسے گھیل لیتے ہیں شوان زبردر جی اسے کار میں بٹھانے لگتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں نے سپوم رکھایا ہے تو تم آج نہیں بچ ہوگی تب اس جیشنگ وہ آتا ہے تو وہ میمہ کو شڑانے لگتا ہے مگر شوان کے آرڈر پر اس کے لوگ زیشنگ کی ٹانگوں کو بہت بری طرح ہیش کرتے ہیں شوان ان دونوں کو کار میں بٹھانے لگتا ہے تو زیشنگ بیک سیٹ پر اسے بٹھاتا ہے اور لاک کرتا ہے اور پھر ڈرائیو کر کے کار وہاں سے لے جاتا ہے تو شوان کہتا ہے کہ اچھا ہوگا کہ ہم دونے ساتھ ہی مرے اور زیشنگ واپس تو نہیں آتا اور نہ ہی یہ پتا چلتا ہے کہ وہ زندہ ہے کے نہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میمے سوئی ہوئی تھی کہ انکل چین اسے جگانے آتا ہے میمے باہر بھاگتی ہے تو پوچھتی ہے کہ زیشنگ واپس آیا کے نہیں تب ہی یوں ہیں جاتا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ تم پریکنٹ ہو اور پھر ہم وانی ایر بار کا سین دیکھتے ہیں میمے اپنے بیبی کو لے کے فرام پہ آتی ہے اور وہ دور بان کر کے پیچھے موٹتی ہے تو زیشنگ اس کے سامنے ہی کھڑا تھا میمے اسے ہا کر کے بتاتی ہے کہ میں ہمارا بیبی اور گرانپا برکوچھ ایک ہیں اور جنگشی پہنے سے بچنے کے لیے ناڈک کر رہتی کہ وہ پاگل ہو گئی ہے مگر وہ سب کے سامنے ایکسپوز ہو گئی تو وہ اسرم جیل میں ہے مگر وہ دونوں خوش تھے کہ ان کے دشمن شوان اور میسرہ شیعہ خود ہی مار گئے یہیں یہ مووی فینش ہو جاتی ہے تینکس وو جنگ